بھارت میں ہندو راج قائم مسلمانوں سمیت کسی شہری کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے امریکی سینیٹرز نے بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے بدکرین ملک قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے بھارت میں مذہبی آزادی کی ابتر صورتحال کو دیکھ کر امریکی سینیٹرز بھی چھپ نہ رہ سکے اور امریکہ کے چودہ سینیٹرز نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام خط لکھ کر بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے فیرست میں بدترین ممالک میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا خط لکھنے والوں میں دس ریپبلکن اور چار ڈیموکریٹ سینیٹرز شامل ہیں سینیٹرز نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا کہ بھارت مذہبی آزادیوں کے حوالے سے دنیا کا ایسا بدترین ملک ہے جہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کو حکومتی امام پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان سے مذہبی آزادیاں چھینی جا رہی ہیں خط میں مزید کہا گیا کہ بھارت میں ہندووں کے سوا کسی کو تحفظ حاصل نہیں دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کر کے انہیں دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری قرار دیا جاتا ہے امریکی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ مفادات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے غیر جانب دارانہ کردار ادا کرے امریکی کمیشن بھرائے بینالخوامی مذہبی آزادی کی مرتقب کردہ صفارشات پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے اخدامات کرے سینیٹرز نے خط میں الزام آئیت کیا کہ ٹرمپ انتظامیاں تمام حقائق کو جانتے ہوئے بھی بھارت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ کی پالسیاں جانب دارانہ ہیں اس سے دنیا میں ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خط سے ٹرمپ انتظامیاں پر دباؤ بڑھے گا